نے والد کی بات کی ہے بات یہ ہے کہ کل بھی یہی بات ہوئی تھی کہ حقوق و فرائز میں بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے عام طور سے یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں میں ان سے یہی گزارش کروں گی کہ جتنا بھی انہیں اپنے والد کی طرف سے پیار میسر ہے اسی کو کافی سمجھیں اور اللہ سے لو لگائیں جب تک انہیں پتا نہیں تھا انہوں نے کل کہا کہ انہیں ایک زمانے تک پتا نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں اور یہ انہیں ڈھونٹی رہیں تو یہ صحیح ہے کہ یہ تڑکتی ہوں گی اور یہ بہت بڑی کمی ہے کہ زندہ بھی ہوں اور پیار بھی نہ دیں اور یہ بالکل میں ان کی کیفیت سمجھ سکتی ہوں لیکن میں اس بہن سے یہ گزارش کروں گی کہ جن کا اور یہ جو ابھی جنہوں نے بات کی اپنا نام نہیں بتایا جن کے شوہر کے انتقال کڑھائی سال ہو گئے ہیں ان دونوں بہنوں کو میں یہ گزارش کروں گی کہ اس دنیا میں دنیاوی سہارے جن کے نہیں ہوتے ان کا سب سے بڑا سہارہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سہاروں کے ساتھ بھی وہ سب سے بڑا سہارہ ہے سب سے بڑا سہارہ ہے دیکھیں یہ سہارہ اس چیز کو آپ ڈیفرنشیئر کیجئے والد صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ علاقہ ہے لیکن عموماً ایسی بیٹیاں جو طلاق ہو کے گھر آ جائیں یا بیبہ ہو جائیں تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کفالت نہیں کی جاتی اور اکثر لڑکیاں یہ دیکھئے کہتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہے مارتا ہے پیٹتا ہے خرچہ نہیں دیتا طلاق لے کے ہم اس لیے نہیں آ سکتے حالانکہ ان صورتوں پر جہاں تک جائز ہے کہ وہاں آکے ہماری کوئی کفالت نہیں کرے گا جبکہ وہ سرکار کی حدیث کی روشنی میں کہ جو بیٹی تمہارے پاس واپس لوٹ آئی جائے تو تمہارے لیے جنت کی زمانت ہے کہ اگر تم اس کی کفالت کر دو تو ایسی بیوہ لڑکیاں اور ایسی جن کو طلاق ہو چکی ہے گھر والے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے دیکھئے بات یہ ہے عزمہ تان ساری سی بات پر آ کر ٹوٹتی ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ جہاں پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف برزی کرتے ہیں پورے معاشرے میں تو ان میں سے ایک یہ پوائنٹ ہے دیکھئے نا حقوق العباد میں والد ہے یا اولاد ہے یا بہن بھائی ہیں یا بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہو پسند کی شادی کرنے پر جس معاشرے میں آپ لڑکیوں کی شادی قرآن سے کر دیا کرتے ہو جائدات بچانے کے لئے اس معاشرے میں اگر ایک بیٹی کو چھاتی سے نہیں لگایا باپ نے تو کیا ستم ہو گیا اس معاشرے کی اگر دوسری بیوہ ہو گئی اور بہن بھائی صرف اس کے مال و دولت پر نگاہ رکھ رہے ہیں تو کونسی بڑی بات ہے یہاں تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے بات یہ ہے